اسلام علیکم ویلکم بیک اینا در بلاگ ہاں جی دوستے سنائیں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سا بلاگ آپ کو بتاتے ہیں چلوں کہ آج بلاگ میں کافی لیٹ سٹارٹ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جناب ابھی ہر ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کے اور پانچ منٹ ابھی ہماری ہوئی ہے برے کھڑا بھی نہ کھاتے ہیں آجائیں آپ کے ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا کچھ ہے آج کھانے پینے کے لیے کیا مینیوں میں ہے پہلے مینیوں دکھانے پہلے یہ دیکھیں مسٹر ایمان سیم سیم بارال جناب آج وینس دے ہے تو وینس دے کا یہ مینیو ہے جناب یہ دیکھیں آج کا خلال ہے بارال ابھی چلتے ہیں اپنا کھانا پینا سٹارٹ کرتے ہیں تو دورین دورین is very busy آپ دیکھیں آپ دیکھیں دورین جو ہے نا وہ کھاتے بعد کھاتے بعد کھاتے پیچھری دیکھنا ہوس نے تین چار مرتبہ کھائے کی زیادہ نہیں دورین this is first time no i mean انہوں نے دیکھا میں کیا لے کے آیا ہوں ڈرین ڈرین that not good not fresh give me i want one really not fresh ڈرین چلتے ہیں چل کر دوبارہ کام سرٹ کٹے ہیں ملتے ہیں آپ کو نائن کلوک بیکاز ہم نو وزے چھٹی کر لیں گے نو وزے بلتے ہیں آپ سے بنے رہے ہمارے ساتھ جو میرے چینل پر ہے جلی جلی چینل کو کریں سنسکرائب تاکہ اس طرح کی مزدار سے بھی لاکھ آپ کو فوراں مل سکیں اوکے جی تو ابھی ہماری ہو گیا چھوٹی ٹائم بھی ناؤں بدے کا ہو گیا مگر ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ناؤں ہو جائیں پھر اپنا پنچ آؤٹ کریں تو یہ دیکھیں تیرے ایمان کی طرف یہ بچہ بنا ہو گا ہے what happened یہ دیکھا جی oh my god thank you man happy halloween یہ جناب چھوٹا بچہ بڑھنے ہی اس کی کھا بڑھنے ہی اس کی چاہیہ دے leg leg بروکن you break the leg angry still looking at you امان it's your fault برحال جناب انتظار کریں ناؤں ہو جائیں اپنا پانچ آؤٹ کریں جائیں باہر پھر باہر جال کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ باہر کیا کچھ صورت ہے سردی یا زیادہ یا کم ہے ملتے ہیں پھر باہر چل کے تو وہ جی ایمان نے ابھی ہمیں ہوتا رہا ایمان وہ جا رہا بھی ادھر سے وہ left turn ہوگا تو ہم جناب یہ کینری پہنچ چکے ہیں تو ابھی بس کا انتظار کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ بس کتنی دیر میں آ رہی ہے تو اتنی دیر آپ یہ رات کا نظارہ دیکھیں گاڑی میں میں بیٹھا ہوا تھا میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو خانسی لگی بہت بری کیا بتاؤں پھر آپ کو جب بھی میرا گلہ خراب ہوتا ہے نا اس time خانسی لگتی ہے تو یہاں پہ یہی بتا چلتا ہے کہ خارش ہو رہی ہے تو جب اندر سے یہ ڈرائی ہوتا ہے نا اس time خارش لگتی ہے بہت بری خارش اور خانسی لگتی ہے اس کے بعد جب تک زور سے خانسونا تک تک وہ جان نہیں چھوڑتی تین چار بار خانسنے کے بعد وہ دیکھیں جناب خانسنے کے بعد ادھر ہی رہ گی وہ دیکھیں کیسے روڈ کراس کر رہی ہے یہ یہ دیکھیں پھر بولتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا وہ دیکھا آپ نے وہ دیکھو گاڑی والا بھی رکیا کہ تو جا میری خیر ہے وہ دیکھیں اوکے جی تو خیر ہماری بس بھی آ گئی ہے واہ دو منٹ بھی نہیں ہوئے تھے وہ اتنے دیر میں بس آ گئی ہے ابھی بس میں اٹھتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے بس سے اتر کر اس کے بعد آپ کو سٹوری بھی گئرہ بھی سناتے ہیں کہ کینیڈا کی کیا کوئی صورتی آ رہا ہے کیا نظام چال رہا ہے ملتے ہیں پھر بس سے اتر کر تو یہ جناب ابھی بس میں بیٹھیں گے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہاں جو دوستو تو خیر جناب ابھی بس سے اتر گئے جا رہے ہیں گھر کی طرف تو جناب سردی آج بھی بولتی ہے کہ میں آج ہی آج ہوں کہ کیا بتاؤں گا آپ کو بہرحال ابھی جا رہے ہیں جناب تو یہ رستہ دیکھیں اچھا جی چلو آپ سے تھوڑی سی بہتشیت کر لیں کہ کینیڈا میں کیا کوئی شورت حال ہے کہ یہ دن اچھے جا رہے ہیں یا بری ہیں پی آر کے بارے میں سچی بات کریں تو یہاں کے حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ کسی کو کچھ بتا نہیں یہ جتنے لوگ باتیں وغیرہ کرتے ہیں یہ ہو گیا ہو گیا یہ کریں وہ کریں سب اوپر اوپر سے بتاتے ہیں سچی بات کسی کو بتا نہیں ہے کیونکہ پی آر کا بھی جناب ابھی تقریباً ایک ایک سال بھی لگ رہا ہے مگر ان کا کوئی رپلائے وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا ایک ایک سال بھی لگ رہا ہے تو امیگریشن کی طرف سے کچھ سواب جواب کے لئے کوئی بھی چیز نہیں پوچھی جا رہی تو اکثر بندے بولتے ہیں جناب کہ آپ اس وی جے پہ آئیں یا اس وی جے پہ آئیں آپ کا ویجا اتنی دیر میں ہو جائے گا آپ کا اتنی دیر میں پی آر ہو جائے گا یہ سب جوٹھی باتیں ہیں سچی بات کسی کو پتا نہیں ہے تو کسی کے بات میں مات آئیں کیونکہ مجھے بھی ان باکس میں میسج آتے ہیں کہ پی آر کے بارے میں بتائیں کینیڈا کے بارے میں بتائیں کیسے آئیں کیا کریں کیوں جوٹھی بات کرنے کا فائدہ نہیں جوٹھی بات کر کے میں تو کر دوں گا بات مگر اگر کوئی بندہ اس بات میں فس گیا تو بدوائیں مجھے دے گا اس سے بہتر ہے کہ بندہ وہ بات کرے جو سچ ہو جوٹھی بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے کیونکہ جتنا پتا ہو ہاں اتنی بات کر دو مگر اس سے بڑا چڑھا کے اگر بیان کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اتنی دیردہ کنتظار کرے جتنی دیردہ کبندے کو کوئی بات اچھی بتا نہ چلے کیونکہ مجھے بھی اکثر میسج بغیرہ آتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ میں ابھی کافی زیادہ باتیں سن رہا ہوں کافی زیادہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جناب پی آر ایسے ملے گی پی آر ایسے نہیں ملے گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ جتنے مو اتنی باتیں تو اس وجہ سے اس بارے میں اس ٹوپک میں میں ویڈیو نہیں بناتا کچھ بھی نہیں بولتا کیونکہ بندے کو کنفرم بتا ہو پھر وہ بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے بارہ جناب چلو یہ ساری باتیں ہو گئی تو میں بھی گھر کے پاس پہنچ چکا ہوں یہ دیکھیں کیونکہ فون میں ہاتھ پکڑا کھا تو آت چھنڈا ہو گیا اس لئے جناب ابھی کیمرے کو کرتے ہیں بند تو ہاتھوں کو سوڑا سا گرم کر لیں پھر ملتے ہیں آپ سے بھائی جی دوستو خیر جناب ابھی گھر کے پاس پہنچ چکا ہوں تو آپ کو جناب درخت میں دکھاتا ہوں آپ نے میرے پچھلے بھی لاکھ دیکھے کہ تقریباً دو ویک پہلے کے میں نے آپ کو بولا تھا کہ درختوں کے پتے جو ہیں وہ چینج ہونے والے ہیں آپ کو دکھاؤں گا خیر وہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جناب بالکل یلو ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں برحال پہلے سامنے دیکھیں یہ جہاں پر لائٹ پڑھ رہی ہے اس کے نیچے دیکھیں یہ یلو ہو چکے ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی یلو اور اس کے بعد جناب ابھی یلو ہے اس کے بعد یہ ریڈ ہو جائیں گے تو خیر وہ جو ہے وہ تو اوریڈی ریڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی یلو ہے مگر آپ کو ہو سکتا ہے یہاں پہ گرین نظر آ رہا ہو وہ دیکھیں تو یہ بھی جناب اس کے بعد ان کا کلر ریڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں تو بارہ جناب ابھی روڈ کراس کریں گے تو چلتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سیٹرڈے یا سنڈے کو کہیں اگر باہر بغیرہ گئے تو آپ کو بھی دکھائیں گے کوئی نئی جگہ سی تو آج کا بلاگ وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بلاگ آپ کو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو دیکھیں چینل کو کرنا سبسکرائب اور شیئر کرنا انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک نئے بلاگ میں تب تک لیں دے جازت اپنا رکھنا خیال دو میں رکھنا یاد اللہ حافظ